موسیقی جس سے تمہاری عزت محبوظ رہے جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھنے پشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطیں تسلیم کریں اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اخیار کرلیں یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے ایماندار کو بے وقوف بے ایمان کو اکل مند اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے لوگوں کو یاد نہ کرنے کا شکوا مت پرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے جب تمہاری مشکلات حص سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے سبر کی دو سورتے جو نہ پسند ہو اسے برداش کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا زندگی جینے کی دو ہی راستہ ہے بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتا اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتا اخلاق کچھ چیزیں جس کی قیمت کچھ نہیں دینا پڑتی ہے مگر اس سے کچھ چیز خریدی جا سکتی ہے اگر کسی کا ذرف آزمانہ ہو تو اس کو زیادہ عزت دو وہ آلہ ذرف بھوا دو آپ کو اور عزت دے گا اور اگر کم ضرب ہوا دو خود کو آلہ ذرف سمجھے گا جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رکس کا کوئی راستہ نہ نکلے تو ستہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دجارت کر لو ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتوں کو بھاپ سکے تمہاری ہسی میں کوشیدہ درد تمہارے غصے میں کوشیدہ پیار تمہاری خاموشی میں کوشیدہ وجد صرف پیسے کا ہونا رکس نہیں نیک اولاد اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رکس میں شامل ہیں زندگی میں تین چیزوں کا خاص خیال رکھ اعتبار کا وعدے کا پریشتوں کا کیونکہ جب ان میں سے کوئی چیز بھی ٹوٹتی ہے تو آواز نہیں کرتی مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کی حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں جب کوئی محبت کرنے والے انسان ان پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ تم اس کی نظر میں اپنی اہمیت پھو چکے دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف پکیروں اور غریبوں سے ملے نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو دکھاوے سے جان جائے اور دکھاوہ کتنا بھی اچھا ہو خدا تم کو تمہاری نیت سے جان جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اگر کوئی اپنا ہمیں بھل جائے تو کیا کیا جائے شیر خدا نے فرمایا کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ کبھی اپنا ہم نہیں ہوتا دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جیسا دل دل دنیا میں ہزاروں رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا بنا جب ہزاروں آپ کے اخلاف ہیں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہیں بہترین عدب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے تجاوز نہ کرے اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کرشتہ کیسے بناتے کوئی تم سے بھلائی کا امید رکھے تو اسے مایوز مت دو کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی انایت ہے تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم پر تمہاری روح کا ہے نہ جانے کس پر کہاں ٹوٹ جائے ہمیشہ ایسے شخص کو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے ہمیشہ سمجھودا ہر نہ سیکھو کیونکہ بڑا سا جھنچانا کسی رشتے کو ہمیشہ کیلئے توڑ دینے سے بہتر ہے انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی نکامی نظر آتی ہے صبح کی نین بھی انسانوں کے ارادوں پر کمزور کرتی ہے منزلوں پر حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے